پروٹ گروورز نے جمہو سری نگر نیشنل ہائیوے پر گاڑیوں کی بینہ خلل آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ال جی سرکار کا کیا شکریہ آدھا آئندہ دنوں میں بھی انتظامیہ کی جانب سے اسی طرح کا عمل جاری رکھنے کی کی اپیل کہا ایک ساتھ زیادہ تعداد میں منڈی میں مال پہنچنے سے قیمتوں میں آتی ہے گراوٹ کنڈی کفوڑا میں دو منزلہ عمارت دوران شب نظر آتش لاکھوں روپے کے نقصان کے ساتھ ساتھ نقدی رقم بھی جل کر خاکستر اہل خانہ نے انتظامیہ سے مالی مدد کی کی اپیل اسلام علیکم ناظرین سپیر کے چار بج رہی ہیں اور گلستان نیوز پر آپ اپنا مند پسندی دیا پروگرام سپیشل ریپورٹ تیک رہیں گے اور سپیشل ریپورٹ کا آج کا شمارہ لے کر آپ کمیز بان ساحل اقبال ایک بار پھر سے آپ کی قطعت میں حاضر ہے ناظرین کرام آج بھی سپیشل ریپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں اور آج بھی ہم بات سیاست دانوں کی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ کی جو گاڑیاں جو قومی شہرہ پر درامت رہتی تھی ان کی بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے مسلوم شائل کی بھی بات کریں گے تو ناظرین کرام آج کی سپیشل ریپورٹ کا آگاز گلام نبی آزاد کی اس بڑی خبر سے کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ قومی شہرہ پر فالوں سے لدے ہوئی ٹرکیں جو ہیں ان کو روکا جاتا تھا اس پر آج گلام نبی آزاد بولی ہیں آپ کو بتائیں کہ دیموکریٹک آزاد پارٹی کے صدر گلام نبی آزاد نے سری نگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر آج بات کی ہے قومی شہرہ پر فالوں سے لدے ٹرکوں کو روکے جانے پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کی ناکس پالسیز کی وجہ سے کشمیری فروٹ گرووز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ یہی فرق ہوتا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ اور نون الیکٹڈ گورنمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی تو اس مسئلے کو دو دن میں سلجایا گیا ہوتا الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ فروٹ گاڑیوں میں سڑے یا منڈیوں تک پہنچے اس حوالے سے آپ کو بتا دے کہ اس دوران انہوں نے کہا کہ پہلے ہی فروٹ کو دبل مار پڑ رہی ہے ایک تو انٹرنیشنل مارکٹ سے جو فروٹ ملک میں آتا ہے اس کے چلتے وادی کے فروٹ گرووز کو ایک چوتھائی بھی اس کی قیمت نہیں ملتی ہے اور ایسا کرنا حکومت کی پہلی غلطی تھی اور اب دوسری مار یہ پڑ رہی ہے کہ فروٹ سے لدی ٹرکوں کو قومی شہرہ پر روکا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ان گاڑیوں کو ترجحی بنیادوں پر چھوڑا جانا چاہیے ادھر پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانے پر انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی میں سینئر لیڈران کی ساتھ ساتھ نوجوان لیڈر بھی ہیں اور جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں جو کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ مکسٹ ہوں گے یعنی اس میں نوجوان کینڈیٹس بھی ہوں گے اور وہ کینڈیٹس بھی ہوں گے جنہوں نے کانگریس پارٹی کو خیر آباد کہہ کر گلام نبی آزاد کی نو تشکیل شدہ جو پارٹی ہے اس میں شمولیت کی اختیار کی تھی وقارصول وانی اور مذہبی رہنماؤں کی گرفتاری کے بارے میں انہوں نے اور کیا کچھ کہا ہے آئیو سمت ہی ہونی کی زباری کولیشن کا ویلکم کرنے میں تو سبھی پارٹیز کا ویلکم کرتا ہوں جو نیشنل پارٹی آن بھی ہے ریجنل پارٹی آن بھی ہے جتنی آئیں جمہوریت میں انسان کو اپنی مذہب سے ووٹ دینے کا حق اور اپنی پارٹی بنانے کا حق ہے اس میں کسی کی تنقید کی ضرورت کسی کی مخالفت کی ضرورت کسی کا ویروت کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے سر وقارصول آپ کہہ رہا ہے کہ جو پی سی کے پریزننٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ باج پائی کی ایٹیم ہے کون ایٹیم ہے وہ بیٹیم ہے اور کون کس کی ہے اب میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا ہوں بی جے پی کے بھارت مکت ہونے کے لیے کونسی پارٹی ذمہ دار ہے ایک تو انٹرنیشنل مارکٹ سے جو فروٹ ہمارے ملک میں آتا تھا اس کی وجہ سے اب ایک چوتھائی بھی ہمارے فروٹ گور کو فروٹ کی قیمت نہیں ملتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ سے یہاں آنے کی جو ازاد دی ہمارے کنٹری نے وہ پہلی گلتی تھی اس کی وجہ سے سب وہ فروٹ کھاتے ہیں تو یہاں کے ہمارے جو قیمت تھی اگر سو روپے میں ایک سیب تھا تو اس کی قیمت بیس روپے ہو گئی بیس روپے میں اگر سیب تھا تو اس کی قیمت پانچ روپے ہو گئی تو ایک مار تو وہ پڑی ہے سرکار کی گلت پالسیوں کی وجہ سے اور دوسری مار یہ پڑ رہی ہے کہ یہ کونسا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو جمع پہنچانا پانچ چھ گھنٹے کا راستہ ہے الیکٹڈ گورمٹ اگر ہوتی تو لوگ انہوں نے دو دن میں اس کا حل نکالا ہوتا ہے لہن الیکٹڈ گورمٹ نہیں ہے تو اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے فروٹ سر جائے یا منڈی تک پہنچے یا نہ پہنچے لوگوں کو نقصان ہو یا فائدہ ہو ان کو کوئی اس کی فکر نہیں ناظرین فروٹ گروورز کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے کچھ ایک دنوں سے جہاں پر ٹرکیں جو ہیں قومی شہرہ پر درامت تھی اس کے بعد سے یعنی دو دن پہلے آپ کو بتا دیں کہ قومی شہرہ پر اب ان ٹرکوں کی عامد و رفت اس کو یقینی بنایا گیا ہے اور اب معمول کے طریقے سے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں اور اس پر آج فروٹ گروورز نے جمہو سری نگر جو نیشنل ہائی وی ہے اس پر فروٹ کی جو گاڑیاں ہیں ان کی بینہ خلل عامد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ال جی اثرکار کا شکریہ ادا کیا ہے جس کے بعد سے جو آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو ہے گاڑیاں جو ہیں وہ بینہ خلل جا رہی ہیں اور اس سے جو ہے انہیں کافی زیادہ آسائش ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بے ایک وقت جو ہے گاڑیاں بہت ساری گاڑیاں جو ہے وہ منڈیوں میں پہنچتی ہیں جس کے چلتے جو ان کی نرکییں ہوتی ہیں جو سیب کی نرک ہوتی ہے قیمتیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے کافی زیادہ گراورٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور انہوں نے ایک امید ظاہر کی ہے کہ اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی جو ٹرکی ہیں ان کو اسی طرح بینہ خلل جو ہے آگے جانے دیا جائے گا اور اس حوالے سے انہوں نے گلستان نیوز کے نمائندے فیدہ حسین سے بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے آئے دیکھتے ہیں روڈ کلینرس مل گئی مگر جب یہ مال اکٹھے منڈیوں میں جا رہا ہے اس وقت وہاں منڈیوں میں پھر بہران آتا ہے ریٹس گر جاتے ہیں ہماری ایڈمیسٹریشن سے آجی آجی صاحب سے آجی ٹرائفک سے گزارش ہے اگر ہمارا مال ریگلر بیسس پہ جائے گا بے شک ہزار گاڑی جائے پندرہ صاحب گاڑی ایوری ڈی روز جائے اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی ہمارا مال منڈیوں میں ٹائم بے ٹائم پہنچے گا اکٹھے مال پہنچنا بھی ہمارے لئے مصیبت ہی ہے گروورز کے لئے مصیبت ہے آرتوی کے لئے مصیبت ہے جو بھی یہ مقام کرنے والا ہے اس کے لئے مصیبت ہے اکٹھے مال جانا اب ہم گزارش کرتے ہیں اگر ریگلر بیسس پہ ہمیں چاہے پانچ سو گاڑی کیوں نہ جائے ہزار گاڑی کیوں نہ جائے نظرین اسی سنت سے جڑی ہوئی ایک اور خبر آپ تک پہنچاتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کچھ ایک دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھ ایسی بھی خبریں گشت کر رہی تھی جن میں کیسی سی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہے شیخ آشک حسین ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے پرائی منسٹر کے ساتھ میٹنگ کے دوران جو ہے انہیں کہا تھا کہ سیب کی سنت جو ہے اس میں قلل ڈالی جائے اس طرح کا سوشل میڈیا پر جو ہیں کچھ ویڈیوز گشت کر رہے تھے اور اس پر آج کیسی سی کے جو چیئرمن ہیں شیخ آشک ان کے جو صدر ہیں انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پر اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ چیئرمن نے وزیر عظم سے ملاقات کی تھی اور اس دوران ان سے اپیل کی تھی کہ سیب کی تجارت میں خلل پیدا کی جائے شیخ آشک نے کہا ہے کہ ایسے الزامات بے بنیاد ہیں جن کا مقصد ان کی شبی کو خراب کرنا ہے پیس کانفرنس کے دوران شیخ آشک نے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں انہی کے زبان کچھ ایکیوزیشنز ہیں کہ ہم جی پرائم منسٹر صاحب کے پاس گئے ہیں اور ان کو بولا کہ اپل ٹریڈ کرو بند پھر آپ جو اپل گروورز کے ایشیوز ہوں گے پھر ہم ان کے ساتھ جائیں گے دیکھیں کیسے یہ پاسیبل ہو سکتا ہے ڈیڑھ بلینڈ لوگوں کا پرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہم اتنا ہمارے پاس جو میمورانڈم آف یہ تھا ڈیمانڈز تھی وہ ہم نے پبلک کی ہم چوری چھپے ملنے میں یقین نہیں رکھتے ہیں ہم لوگوں کے مسائل دوسرا ایکیوزیشن کی جی کرزے ہیں ان کے بیس کروڑ ہے پریزیڈنڈ کے کرزے دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو پورا جو قوم ہے ابھی کرزے سے ہی ہے آپ مجھے بولیے میں اپنے آپ کو نہیں میں پورے ان لوگوں کو رپریزنٹ کرتا ہوں جن کے کرزے ہیں پچھلے تین سال سے ہم ریوائیول کے لیے لڑ رہے ہیں اور آج بھی اس بات کو لے کے ہم لڑیں گے کیونکہ ریوائیول لانا بزنسے چلانا it is my right اور اس سے پیچھے میں نہیں رہوں گا دیکھیں دوسرا ایک ایکیوزیشن تھا کی کینسر ہاسپیٹل جیسے ہی کینسر ہاسپیٹل ایک کشمیری سنتا ہے تو خوشائندہ بات ہے ویلکم کرتا ہے اپریشیئٹ کرتا ہے آپ گورنمنٹ کہاں بنانا چاہے گی دیکھیں ہماری پاس اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ہم مشورہ دیں گے کہ کینسر ہاسپیٹل کہاں پہ بنائیے آپ ہمارا ہے ہی نہیں ہے ڈومین تو خامکہ آپ ہم کو اس میں گسیٹ رہے ہیں ہم اپولٹیکل ہیں اور تب تک انشاءاللہ اپولٹیکل رہیں گے جب تک ہمارے ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں کلگام میں جو تصادم آرائی یعنی جو جھڑپ شروع ہوئی تھی کل شام کو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس دوران جو ہے ایک فوجی جو ہے اعلی کار وہ بھی زخمی ہوا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ کلگام جھڑپ کے دوران ایک سپاہی کو پاؤں میں چوٹ لگی تھی جس کے بعد انہیں جو ہے چار سو انتالیس فیلڈ اسپتال اونتی پورا میں منتقل کیا گیا تھا نریسنا اسکریت پسندوں کی طرف سے اندھا دوند فائرنگ کی وجہ سے انکاؤنٹر والی گھر کے آس پاس جو ہے گیس کا گودام تھا جس میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں متعدد جو ہے دھماکے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ اس اس سال یہ بھی جو ہے رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ اس سال اب تک ایک سو بیانوے ملٹنٹ جو ہے مارے گئے ہیں جبکہ ایک سو اکتھر تھی ناظر گرام آپ بات کرتے ہیں کنڈی کو پوارا کی آپ کو بتا دیں کہ کنڈی کو پوارا کے جو علاقہ ہے وہاں پر کل دیر گئے جو ہے دوران شب آتے زدی کی ایک واردات جو ہے پیش آئی ہے جس میں ایک جو عمارت ہے وہ خاکستر ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ این شاہدین کے مطابق رات کے گیارہ بجے کی قریب اس عمارت میں آگ رومدار ہو گئی تھی اور قریب چار دکانوں کو نقصان جو ہے اس میں پہنچا تھا بتا جاتا ہے کہ اوپر کی منزلوں میں دو دکانیں تھی جس میں ایک ایک ٹیلر کی تھی اور دوسری جو ہے ہیر سیلون شاپ تھی جن میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور نقدی رکم بھی جل کر خاکستر ہو گئی ہے یہ روپے ہیر سیلون والے نے جمع کر کے رکھے تھے تاکہ وہ اس دکان کا کرایا چکا سکی وہیں دوسری جانب درزی کا دکان جو تھا اس میں قریب تین شادیوں کے وردن جو کپڑا ہوتا ہے وہ تھا اور وہ بھی جل گیا ہے جس کے چلتے لاکھوں کے قریب نقصان ہوا ہے ادھر اہلی خانہ نے ال جی انتظامیہ اور ظلہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے تاکہ یہ دوبارہ اپنے کاروبار کل رات یہ واقعہ یہاں پہ پیش آیا تقریباً گیرہ بجے یہاں پہ آگ نمدار ہوئی تو ماجد سے جب ہم سبھی نماز پڑھ کے نگل گئے اس ٹائم یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا پھر گیرہ بجے جیسی لوگ سونے کے لئے گئے تو گیرہ بجے اچانک یہاں پہ آگ نمدار ہو گئی اس کے بعد جو یہاں کے پاس گر والے ہیں انہوں نے کنٹیکٹ کیا اتنی بیانک ہو گئی جو بھی اوپر ان کا سہمان تھا یہاں پہ ایک شاپ تھا کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کا دوسرا شاپ تھا وہ کٹنگ ہیئر کٹنگ کا شاپ تھا تو دونوں تباہ ہو گئے یہاں پہ اور اس میں جو کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کا شاپ تھا اس میں وہ وردن دو تین اس نے تیار کر کے رکھے تھے شادی کے لئے جو ان کو اب کمیگ ویک میں دینے جا رہے تھے ان کو تو وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے یہاں پہ اس کی تین بہنیں بہت گریب گھر سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے مشکلا سے دس دس بیس 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 روی پیار جمع کر کے رکھا سب کے سب مطلب پین سے جل گئے آدھے رہ گئے آدھے جل گئے اب یہی چاہتے ہیں کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے جو ہماری سرکار ہے گورنمنٹ سرکار ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں ناظرین اب بات کرتے ہیں ترال کی آپ کو بتا دے کہ ترال کے جو بس سٹینڈ ہے وہاں پر آج امور سارفین کی طرف سے ایک دکان کو جو ہے سیل کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بس سٹینڈ ترال میں محکمہ امور سارفین نے ایک گوشت کی دکان کو سیل کر دیا ہے محکمہ کے افسران کے مطابق مذکورہ دکاندار سرکاری نرکھوں کے خلاف گوشت فروخت کر رہا تھا اور اس پر کئی بار اسے جو ہے وارن بھی کیا گیا تھا لیکن دکاندار جو ہے وہ اپنی منمانی جائے رکھے ہوئے تھا جس کے بعد آج اس کی دکان جو ہے سیل کر دی گئی ہے تاہم مذکورہ دکاندار نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں جو یہاں پہ نسارامد ہے جو میٹ فروخت ہے اس کے خلاف بار بار کمپلینٹ آ رہی تھی کہ یہ مہنگے دامو پہ گوشت فروخت کر رہا ہے اگارڈنگلی وی لیڈ ٹرائپ اور ہم نے ایک کسٹومر کو واکن کسٹومر تھا اس کو پاگڑا اس کا کانسائنمنٹ چک کیا اس نے اس کو گوشت دیا تھا تین کلو ڈائی سو گرام انیس سو روپے کے حساب سے جب ہم نے اس میں کالکولیشن نکالی تو اپراکزیمیٹلی فائیو ایٹی سیون کے حساب سے اس نے ایک کلو بیجا تھا جبکہ ڈائریکٹر پھوڑ کی طرف سے ریٹ لسٹ اجرا ہوا ہے جس میں گوشت فروشان صاحبان کو سختی سے عمل کرنے کو کہا گیا ہے جس میں ریٹ ہے 535 روپے فی کلو کیا آپ کا دکان کی ایسی پیکٹر یہ بوڑکا جلال احمد ایسی دکان چیز نینہ جن پائی کت بجی حساب اگر 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 ریحت آک آلاؤ گوشت آگ لین تاتھ گوشت ریحت آلاؤ یا پیر زمین دیری میرہ حساب اگر خیال کے باگ نیاشن میں کوئی گالتی یا میں سال دو راہ دو حساب مانزر میں حساب راہ ساڑھ نیو ساڑھ نیو آرے تو یو حساب دکان بیٹھ نیو ناظرین بڑگام کی اگر بات کریں تو بڑگام میں آج نشا مفت بھارت جو ہے اس کے تحت آج ایک ریلی کا انکات کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ منسپل کاؤنسل بڑگام نے ریلوے اسٹیشن بڑگام سے نئے بس اسٹینڈ بڑگام تک نشا مفت اور سوچتہ سائیکل ریلی اس کے برے اثرات کے بارے میں ایم سی بڑگام کے وائس چیئرمن نے کہا کہ ہمارا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے بڑگام کو پولیتین فری زلہ بنانے کے لیے دن رات کوششیں جاری ہیں اور آنے والے وقت میں اپنے مقصد کو پہنچیں گی اس دوران انہوں نے مزید دوسرا ہے اس کے علاوہ پولاسٹک اور پولیتین ہم نے اس سے پہلے بھی بہت بار عمام سے گزارش کی ہے کہ پولیتین اور پولاسٹک کا استعمال مت کریں اور آج بھی آپ کی مہادیم سے ہم پورے اپنے ٹاؤون بڑگام کے ہمارے جو زیزت لوگ ہیں ان سے ہم یہ گزارش کریں ناظرین لوگوں کے مسائل کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پٹن بھی لے جلتی ہیں جہاں پر لوگوں نے آج بھی شکایت درج کی ہے اور محکمہ بجلی ہے پی ڈی 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 دی پارٹمنٹ ان کے محکمہ کے خلاف آج انہوں نے شکایت درج کی آپ کو بتا دیں کہ بابا گون پٹن کے لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی سے ٹرانسفارمر کے لیے کیبل سسٹم دینے کی درخواست کی تھی مقامی لوگوں کے مطابق سال قبل پی ڈی 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 پارٹمنٹ نے بابا گون پٹن کے لیے ٹرانسفارمر جو ہے اب خلی تار لگائی گئی ہے جس کی چلتے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے آج انتظامی سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کا سنجیدہ نوٹس نے بتایا گیا تھا کہ اس پر کیبل سسٹم لگائے جائے گا یعنی وہ تار جس کے اوپر چمڑی لگی ہوتی ہے اور جس کے چلتے یہ ٹرانسپارمر جو ہے وہاں پر لوگوں کے لیے خطرہ نہ بنے اور چھوٹے بچے یا بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں تو خدا نخستہ وہ اس کی ضرم میں آئے تو ملودی دیو ڈیز ملودی تیما تیم ڈیز 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 ناظرین اس کے بعد اب کرتے ہیں بات بانڈیپورا کی آپ کو بتاتے ہیں کہ بانڈیپورا کے حاجن زلے میں بھی لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں جو پرنگ حاجن میں سڑک پر کام ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے مقامی لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں حاجن سنواری کے علاقے پرنگ میں ٹھیکیداروں کی جانب سے سڑک کی تعمیر ادھوری چھوڑ دی گئی ہے جس کے چلتے مقامی لوگوں کو عامد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرنگ کے ایک علاقے کو دوسری دیہات سے جوڑنے والی سڑک آرینڈ بی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تعمیر کی جا رہی تھی تاہم تعمیراتی کام کو درمیان میں چھوڑ دیا گیا ہے اور کوئی روڈ رولر بھی اس پر استعمال نہیں کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں سڑک کی حالت خستہ ہو گئی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں سڑک کے کام کو درمیان میں چھوڑنے اور اس کے خستہ حالت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے ظلہ انتظامیہ سے معاملہ حل کرنے کی اپیل کی ہے اس حوالے سے ایگزیکیٹو دوسری جانب اس حوالے سے ایگزیکیٹو انجینئر آرینڈ بی ڈیویجن سنبل نے ایک ہفتے میں معاملہ حل کرنے کی یقین دھیانی کروائی ہے اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ایسے طل vert shown کا ڈیویج سوا ہو گیا اور وہ Greva senta کہا ہے اس کی قریب شان کر ہر دمار ک konkزان در اعتنا چند کریں۔ آپ میرے پہلے سے پکنا ہے میںagua سو گئی ہے وہ میں کونہ تاپیا رہا ہی بعدد آپ نے پائمی میں جو moonsゾب سے میکن dur سورہ اللہ ہicie Smithsonian ک sniper پکنی دے کہ تم اندرанный آپ ساتھ اپکانڈ کارل ambون سو گ considersتے والا لوگ Rinne شو، شو، وہ جوارہ شہر کیا ہے میرے دور توقrones مجھے کرنیا وہ تماما کرنے رے충 کوامل chains إن مجھتے ہیں وہ میں آجوا jsou سماؤburg انگیم پانم اگر دورсте انگیر پانند صرف انگیر پانند نیزو اس کی اندیخ آجوا ہم سب guys اسنا شاب تو ی میرے ناظرین بانڈی پورا کے بعد اب ہندوارہ کی بات کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہندوارہ کے تحصیل دار کی ہدایت پر آج وہاں کے نائب تحصیل دار نے جو ہے کئی کنال گاچرائی جو ہے وہاں پر گیر قانونی جو قبضہ کیا ہوا تھا لوگوں نے اس کو آج ہٹایا ہے آپ کو بتا دیں کہ تحصیل دار ہندوارہ جو ہے شہباز احمد کی ہدایت پر نائب تحصیل دار نے براری پورا ہندوارہ میں کئی کنال گاچرائی زمین پر جو ہے گیر قانونی قبضہ کیا گیا تھا اس کو ہٹایا ہے نائب تحصیل دار ہندوارہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ براری پورا میں چونتیس کنال گاچرائی زمین پر کیے گئے قبضے کو ہٹایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس گاچرائی زمین کو اب فلوری کلچر موقع میں کو دیا جائے گا جو اس پر ایک پبلک پارک تعمیر کریں گے کل ہم نے تیجلر صاحب کی ڈائریکشنز پر براری پورا میں چونتیس کلال لینڈ جو کی انڈر کانسپیریشن تھی فلوری کلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے پارک بنانے کے لیے وہ انکروز کی تھی لوگوں نے اس کو اس کی انکروزمنٹ ہم نے ہٹا ہی ایک ڈرائیو چلائی ہم نے چلیں ناظرین کرام اس خبر کے ساتھ ہی آج کی سپیشل رپورٹ کے شمارے کا اقتتام پہنچتا ہے دیجئے اپنے محضبان ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ ناصر